فیر ہے وہ ٹھیک ہے گنہگار کو ہے لیکن فیر ہے کیا ہے بتائیے فیر نہیں ہے وہ میں نے پوچھا میں جتنا سوال اتنا آپ فیر ہیں یا نہیں ہیں میں جاننا چاہوں پھر آگے بات کروں گا آپ فیر ہو یا کیا ہاں بھائی آپ ان کے مرید ہیں صحیح بولو بھائی جو آدمی صحیح ہوتا ہے وہ صحیح بات کرتا ہے جو آدمی غلط ہوتا ہے وہ غلط بات کرتا ہے اگر آپ پیر ہیں بولو میں پیر ہوں کیا نام ہے آپ کا ندیم کیا ندیم قادری چشتی رشبندی سہروردی رشبندی ہے اور اس اب آپ کے مرید ہے تو سب سے پہلے یہ تیری مریدی ہے یہ آپ نے کیوں کیا قرآن میں حکم ہے پیری مریدی کا ایک منٹ میں سکھانا چاہتا ہوں آپ کو قرآن میں حکم ہے پیری مریدی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صالح علیہ وسلم پیری مریدی کی صحابے کرام نے پیری مریدی کیا امام ابو حنیفہ امام شافع امام مالک امام حنسر حمد حمد اللہ علیہ مجمعین نے پیری مریدی کیا امام بخاری امام مسلم حمد اللہ علیہ مجمعین نے پیری مریدی کیا کیوں کر رہے ہیں آپ کس راستے پہ جا رہے ہیں اگر ان لوگوں نے کیا تو آپ جو کر رہے ہیں صحیح اگر ان لوگوں نے نہیں کیا آپ کر رہے کو غلط سے مرے میں غلط کام نہیں کرو آپ پیر بنے ہو ان کو مرید بنائے ہو کیوں نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے سب سے پہلے کہا یا ایوہ الذین آمنوا اپی اللہ و اپی الرسول اے ایمان والو اللہ کی تاتھ کر اللہ کی رسول کی تاتھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری پہروی کے وہ جنت میں گیا اور جس نے میری پہروی نہیں کی اس نے جنت میں جانے ہنکار کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفائر راشری میری سنت کو لازم پکڑو اور میرے خلفائر راشری سنت کو لازم پکڑو جو ہدایت یہ آفتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں جانے والے گروپ وہ ہے ما انا علیہ و اصحابی جس طریقے پہ میں ہوں میرے صحابہ ہیں میرے بھائیتیں پیری مریدی اللہ کا حکم ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہو صحابہ نے کیا ہو طابعین نے کیا ہو جو سچے پکے مومن مسلمان تھے یہ کام کرنا صحیح ہے اگر نہیں کیا ان لوگ ہو رہے تو یہ کام کرنا صحیح نہیں غلط ہے آپ چھوڑ دیجئے مت کیجئے سمجھ گئے میرے مقصد ہے آپ کے صحیح راستہ نفانہ صحیح بات بتانا یہ مقصد ہے ہمارے یہ مدینہ میں ہیں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تعلیم دیا پیری مریدی سے وہ رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس نے پشاک کے خانے کا طریقہ بتا دیا سونے کا طریقہ بتا دیا کھانے پینے کا طریقہ بتا دیا شادی بیاں کا طریقہ بتا دیا چھوٹی چھوٹی چیزیں بتا دی پیری مریدی کا طریقہ نہیں بتایا اگر بتایا تو کہا جو چیز ثابت نہیں اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عمد کیجئے میرے بھائی اس کو چھوڑیے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سہر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد میں ہم آپ کو ایک صحیح رہنمائی کرنا چاہتے ہیں صحیح راستہ بتانا چاہتے ہیں اور اگر آپ صحیح ہیں تو یہ بتا دو میں بھی اس کو کر دیتا ہوں بلکہ میں بھی آپ کا مرید بن جاتا ہوں بسم اللہ سمجھ sabر میرے بھائی اور دوسری غلطی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مردوں کے لئے سفید کلر سب سے افضل ہے زندہ ہو تو بھی اور مر گئے تو بھی اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سفید کلر کا کفن استعمال کرو اور اپنے مردوں کو بھی اسی میں کفن پہلاؤ تو سفید کلر زندوں کے لئے بھی اور مردوں کے لئے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسند دیا اور آپ نے دیکھئے آپ نے خود کون سا کلر پہلا ہے اپنے مریدوں وہ کون سا کلر پر آیا ہے جو کلر خاص کیا نا یہ خاص نہیں کرنا چاہیے کلر خاص کرنا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وآن کلر خاص کرے پیر صاحب کو کوئی حق نہیں ہے کہ کوئی کلر اپنے مرید کو دے یا خود اپنے لئے کوئی خاص کلر کرے کوئی حق نہیں ہے رسول Longights ﷺ نے خاص کیا ہے سفید کلر زندوں کے لئے اور مردوں کے لئے اگر کلر خاص کرنا ہے تو وہ کلر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص کیا نہیں تو آپ پھر جو کلر چاہے پہنے لیکن ابھی جو آپ نے کلر پہنا ہے یہ پیری مریدی کا کلر ہے اگر پیری مریدی کا نہ ہوتا آپ کہتے ہیں جی ملتان میں اسی کلر کا کپڑا پہنا جاتا ہے تو کچھ نہیں کہتا اگر آپ یہ کہتے ہیں جی ہمارے علاقے میں اسی کلر کا کپڑا سارے لوگ پہنتے ہیں کچھ نہیں کہتا لیکن یہ تو ایسا نہیں ہے یہ نہ شہر کا کلر ہے نئے علاقے کا کلر ہے یہ تو پیری مریدی کا کلر ہے تو میرے بھائی اس کلر کو پسند کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کلر کو پسند کیا ہے اپنی طرف سے کوئی کلر خاص نہ کریں میرے بھائی اور ہر معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر سنت پر چلیں ان کے خلاف فرضی نہ کریں کسی مسئلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اور سارے مسلمانوں کو اللہ کے حکوم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توہی قضا فرمائے اور صحابے اکرام نے جو کلر استعمال کیا جس کلر کو پسند کیا اس کلر کو ہمیں پسند کرنے کی توہی قضا فرمائے کیونکہ وہ لوگ صحابہ کی جماعت گارینٹڈ مسلمان ہیں ان کے بارے میں شک بھی نہیں کیا جا سکتا کہ انہوں وہ غلط ہیں انہوں نے یہ کلر خاص کیا نہیں کیا اس لئے میرے بھائی ایک ملے ہم اور آپ سب مل کر جن کو مانتے ہیں ان کے راستے پر چلنے ان کے طریقے پر چلنے وہ اللہ کیا حکم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں صحابہ اکرام کا طریقہ ہے امام ابو حنیفہ امام شافر امام مالک امام خاندر حمد الحمدلاللہ جمعین کا طریقہ ہے امام بخاری امام مسلم کا طریقہ ہے ابے شیخ عبدالقادر جلانی کا طریقہ ہے شیخ حضر قادر جلالی نے کوئی خاص کیا رہا ہے پسابت کر سکتا ہے میرے بھائی کہاں سے لائے رہا مدینہ آئے ہیں الحمدللہ یہاں سے صحیح چیز سمجھ کر اور صحیح چیز کو لے کر کے یہاں سے جائے جو رہی رہی کہ جو لائے ہیں اسی کو یہاں سے گناہ لے کر آیا ہے آج بھی یہاں سے نیکیاں لے کر کے جائے گناہ لے کر کے آیا ہے اللہ سے معافی کر آخر کے صاف ہو کر کے یہاں سے جائے اللہ تعالیٰ توفیق ادا فرمائے بند کر دی بند کر دی